کرنٹیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسو مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلائی گیا اور بھائی سونتیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنٹس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسیحی یسو میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور ہمارے خداون یسو مسیح کا نام لیتے ہیں ہمارے باپ خدا اور خداون یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتنان حاصل ہوتا رہے میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسو میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداون یسو مسیح کے ظہور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھ رہے گا تا کہ تم ہمارے خداون یسو مسیح کے دن بے الزام ٹہرو خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے اب اے بھائیو یسو مسیح جو ہمارا خداون ہے اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماث کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کو ہو اور تم میں نفر کے نہ ہو بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کیفہ کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بٹ گیا کیا پولوس تمہاری خاطر مسلوب ہوا یا تم نے پسلوب کے نام پر ببتسمہ لیا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو ببتسمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر ببتسمہ لیا ہاں صدف ناس کے خاندان کو بھی میں نے ببتسمہ دیا باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو ببتسمہ دیا ہو کیونکہ مسیح نے مجھے ببتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو اور وہ بھی کلام کی حکمت سے تاکہ مسیح کی سلیب بے تاثیر نہ ہو کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا کہاں کا حکیم کہاں کا فقیہ کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وکوفی نہیں ٹہرائیا اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی بے وکوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وکوفی ہے لیکن جب بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے وکوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وکوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا یعنی راستبازی اور پاکیزگی اور مخلصی تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے آمین گوڈ بلیس یو آل